اسلام علیکم ویورز ہم ہم بات کریں گے کہ ایک اوبرتے ہوئے ریلیجیس سکولر انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا جو کہ کسی مدرسے یا کسی خاص درسگاہ سے فارغل تحصیل نہیں ہیں جو پیشے کے دوار سے ایک انجینئر تھے انہوں نے یورٹی سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور انہوں نے بچپنی سے ان کو کتابیں پڑھنے کا ایک شوق تھا اور وہ بک ریڈر تھے بہت تو انہوں نے بچپنی سے کافی دینی کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور وہ ریلیجیس پرسنیلٹی کے طور پر جانے جاتے تھے لیکن ان کا تعلق ایک خاص مکتب ہے فگر سے تھا مرزا نے جب کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر انہوں نے قرآن کو جب ترجمے سے پڑھا اور کتابوں کا سہا ستہ کی جو چھے حادیث کی مین سٹریم کی بکس ہیں ان کا ڈیپلی سٹڈی کی تو انہوں نے ایک نیریڈیف پیش کیا کہ وہ کسی بھی فرقہ واریت سے بالاتار ہو کے قرآن اور سنت کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنے کی طرف انہوں نے ترغیب دلائی بجائے کہ کسی سپیسیفک امام کی تقلید کی جائے پاکستان میں کیونکہ میجورٹی آپ جانتے ہیں کہ مقلدین کی ہے اس وجہ سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس حد تک تو نہیں بڑھ سکی لیکن جو سیگمنٹ آف دا سوسائیٹی جو ریلیجیس طبقے سے متنفر تھا اور جو آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے جب انہوں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں سنا جو کہ دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھا لکھا تھا اور ان کو دینی علوم پہ عبور بھی تھا اور جو جس کمانڈ سے وہ مفتگو کرتے ہیں اور گھنٹوں کسی بھی ٹاپک کو لے کے وہ ڈیٹیل ڈسکیشن کرتے ہیں آپ ان کے نکتہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کے پوائنٹ آف یو سے ان کی انٹرپیٹیشن سے تو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ایک نیریٹیب انہوں نے دیا اپنا کہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنانے کا کہا اور انہوں نے کہا جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کریں اگر وہ آپ کو صحیح لگتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے عقیدے کے مطابق آپ ان کو لیں ورنہ چھوڑ دیں لیکن لوگوں کی کیونکہ اکثریت ہمارے ہاں وہ علماء کی خاص طور پر ریلیجس طبقے کی اکثریت ان کے خلاف اس لیے ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے عقائد کو ہٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ان کو کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے ہیں انہوں نے اس کو اپنے فرقے اور اپنے مسلق سے جوڑ دیا کہ آپ ہمارے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں تو علماء کی مین سٹریم جو ہمارے ہاں مختلف مسالے کے ان کے جو مین سٹریم علماء ہیں وہ زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف ہو گئے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں ان کی اس حد تک مقبولیت کی وجہ کیا تھی کہ ان کے ون ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں یوٹیوب پہ اور ان کی لاکھوں لوگ ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک شخص جو کسی مدرس سے یا درسگاہ سے پارے گول تحصیل بھی نہیں ہے جس کے پاس کوئی سند بھی نہیں ہے جو مفتی بھی نہیں ہے نہ وہ خود اپنے آپ کو لکھتے ہیں مفتی علامہ بھی نہیں لکھتے وہ بھی اس حد تک پاپولارٹی انہوں نے اس لیے حاصل کی کہ ہماری جو سیگمنٹ آف دا سوسائیٹی جو ہے جو پڑی لکھی آپ سمجھ لیں جو ایلیٹ کہلے یا جو پڑے لکھے لبرل لوگ ہیں وہ علماء کی اکثریت سے متنفر تھے اور وہ ان پر ایک لیبل لگاتے تھے ریجڈیٹی کا کہ یہ لوگ ریجڈ ہیں یہ سخت ہیں یہ لوگ امپوز کرتے ہیں اپنا اپینین دوسروں پر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک جو دنیاوی لحاظ سے بھی پڑا لکھا شخص تھا اس نے ایک نیریٹیو دیا کہ دین جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ہر دور کے لیے چودہ سو سال سے پہلے جو اکامات آئے تھے کہ آج بھی وہ ایمپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں اور آپ دنیا کو ترک دنیا اس میں شامل نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ گئی دین پر عمل پہ رہا ہو سکتے ہیں آپ دنیا کو اپنا کے آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں آپ دینی علوم بھی حاصل کریں آپ ایکسپرٹ بنے ہر چیز میں ایک انہوں نے ایک ایسی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے اور انہوں نے ہر اور اور ہر ٹاپک پہ وہ کھل کے بولتے ہیں آپ دیکھیں ڈیٹیلڈ ڈسکیشن کرتے ہیں آپ ان کے نکتہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ بہت شورٹ سپین آف ٹائم بہت کم پیریڈ میں انہوں نے ایک بہت بڑی آرڈینس کو اپنے ساتھ آہ ملا لیا ہے اور وہ ان کو ریگولرلی سنتے ہیں ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ آپ ویڈیو بنایا ہے اس ٹاپک پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں تو یہ ایک اُبرتے ہوئے ایک ریلیجیس اسکولر کے طور پہ سامنے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر ریلیجیس سیگمنٹ ان کے بہت خلاف ہے اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے خلاف ہی بولتا رہے گا کیونکہ ہمارے جو ریلیجیس لوگ ہیں ان میں فلیکسیبیلٹی تو ہے نہیں اور وہ کسی بھی ایسے شخص کو برداشت نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں وہ ہر بندہ اسی چیز پہ بزد ہے کہ اپنے جو سکول آف تھوٹ ہے اسی کو صحیح ثابت کرنے میں طلا ہوا ہے اور پیشنس اور ٹولرنس تو ہماری سوسائٹی میں ختم ہو چکی یہی وجہ ہے کہ ہم دوسرے کا نکتہ نظر اور موقف سننے کے لیے تیار نہیں تو ہمیتے ہوگی آپ نے یہ ویڈیو کیا ہے اور شکریہ سبسکرائبی یہ ویڈیو کیا ہے اور شکریہ سبسکرائبی شکریہ سبسکرائبی اللہ حافظ